دیکھیں میں نے نہرو جی کے بارے میں میں نے کل پارلیمنٹ میں بولا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ہماری جی ٹی پی ایک پرسنٹ تھی میں نے بتایا تھا کہ پرتیب یکتی آئے تری سٹھ پیسے تھی میں نے بتایا تھا کہ سات سو اٹھالیس روپے ماہوار سات سو اٹھالیس کلو چاول پر ہیکٹیر جاپان پیدا کرتا تھا ہم لوگ ایک سو دس کلو چاول کی پیداوار کے اوپر کھڑا ہوئے تھے پوریوں دیش کے اندر کہیں نہریں نہیں تھیں خادیان کا سنکٹ تھا اور خادیان کے سنکٹ نے مدراز کے اندر آئے ہوئے چکرواد کے بعد اتنی استثیتی خراب کر دی تھی کہ بھکماری کی نوبت آگئی تھی جس وقت پنڈیت نہرو نے کمان سمالی تھی اس وقت عودیوں کی وکاس درجوں تھی وہ ایک پرتیشت تھی جس وقت پنڈیت نہرو نے کمان سمالی تھی اس وقت دنگے چل رہے تھے پوری دیش میں ہنسا کا محول تھا اور پنڈیت نہرو نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر کے وہاں اینسا کی بات کری تھی اور نفرت کو مٹانے کی بات کری تھی اور بھارت کے درمے پر سبروپ کو قائم کرنے کی بات کری تھی پنڈیت جواللال نہرو کے روڈ میں پری نہریں تیار ہوئیں پنڈیت جواللال نہرو کے روڈ میں پری بڑے بڑے انسٹیوشن تیار ہوئے پنڈیت جواللال نہرو کے روڈ میں پری آج کا ہندوستان تیار ہوا ان کا کیا یوگدان ہے اس کے اندر ان کا تو کوئی یوگدان ہی نہیں ہے آپ کو تو بنا ہوا ملا ہے آپ نے اپنا آپ کیا بنایا آپ اگر اپنا آپ گناہ دو نا آپ نے کوئی ایک انسٹیوشن کھڑا کیا ہو جو انسٹیوشن میل کا پتھر سا بھی تو جائے پچھلے دس سال کے اندر آپ بتا دو آپ نے کیا کیا آپ نے بنا دیا سنٹرل ویسٹا آپ نے بنا دیا نئی پارلیمنٹ آپ نے تو پیسے کا اس طرح بربادی کر دی ہے کیا فائدہ ہوا سنٹرل ویسٹا کیا فائدہ ہے نئی پارلیمنٹ کا آپ بتائی پرانی پارلیمنٹ کا ایک گورب تھا اس کا گورب میں اتحاس کو نے تبا کر دیا چونکہ اس اتحاس کے اندر ان کا کئی نام نہیں تھا اس لئے پریشان تھے دیکھیں میں نے نہرو جی کے بارے میں میں نے کل پارلیمنٹ میں بولا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ ہماری جی ٹی پی ایک پرسنٹ تھی میں نے بتایا تھا کہ پرتیب یکتی آئے ترے سٹھ پیسے تھی میں نے بتایا تھا کہ سات سو اٹھالیس روپے ماہوار سات سو اٹھالیس کلو چاول پر ہیکٹیر جاپان پیدا کرتا تھا ہم لوگ ایک سو دس کلو چاول کی پیداوار کے اوپر کھڑے ہوئے تھے پورے دیش کے اندر کہیں نہرے نہیں تھیں کھادیان کا سنکٹ تھا اور کھادیان کے سنکٹ نے مدراز کے اندر آئے ہوئے چکروات کے بعد اتنی استثیتی خراب کر دی تھی کہ بکمری کی نوبت آگئی تھی جس وقت پنڈیت نہروں نے کمان سما لی تھی اس وقت عودیوں کی کرن عودیوں کی بکاس درجوں تھی وہ ایک پرتیشت تھی جس وقت پنڈیت نہروں نے کمان سما لی تھی اس وقت دنگے چل رہے تھے پورے دیش میں ہنسا کا مول تھا اور پنڈیت نہروں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر کے وہاں اہنسا کی بات کری تھی اور نفرت کو مٹانے کی بات کری تھی اور بھارت کے درم پر سبروپ کو قائم کرنے کی بات کری تھی پنڈیت جواللال نہرو کے روڈ میں پری نہرے تیار ہوئیں پنڈیت جواللال نہرو کے روڈ میں پری بڑے بڑے انسٹیوشن تیار ہوئے پنڈیت جواللال نہرو کے روڈ میں پری آج کا ہندوستان تیار ہوا ان کا کیا یوگدان ہے اس کے اندر ان کا تو کوئی یوگدان ہی نہیں ہے آپ کو تو بنا ہوا ملا ہے آپ نے اپنا آپ کیا بنایا آپ اگر اپنا آپ گناہ دو نا آپ نے کوئی ایک انسٹیوشن کھڑا کیا ہو جو انسٹیوشن میل کا پتھر سابیت ہو جائے پچھلے دس سال کے اندر آپ بتا دو آپ نے کیا کیا آپ نے بنا دیا سنٹرل ویسٹا آپ نے بنا دیا نئی پارلیمنٹ آپ نے تو پیسے کا اس طرح بربادی کر دی ہے کیا فائدہ ہوا سنٹرل ویسٹا کا کیا فائدہ ہے نئی پارلیمنٹ کا آپ ادھائی پرانی پارلیمنٹ کا ایک گورب تھا اس کا گورب میں اتیاز کو نے تبا کر دیا چونکہ اس اتیاز کے اندر ان کا کہیں نام نہیں تھا اس لئے پریشانت ہے تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لئے بہت دھنیواد